بیار کی راجنی تیم ایک بار فیڈ سے بڑی خبر آ رہی ہے درشکو دراصل لالن سنگھ کیا واقعی ودائکوں کو توڑ کر تجسوی یادف کے سرکار دس تاریخ کے فلوٹ ٹیشٹ سے پہلے پہلے کہیں نہ کہیں بنانے کا دعویٰ پیش کر سکتی ہے دراصل اس کو لے کر کے کئی بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پورا کا پورا معاملہ اس طریقے سے چلتا رہا تو صاف طور پر یہ مان کر کے چلیے کہ بیہار کی راجنیتی میں نتیش کمار کا کھیلا ہوا یہ دعو انہیں ہی الٹا پڑتا نظر آئے گا اور ساتھی بیہار میں آنے والے بھوش کی راجنیتی میں بھی نتیش کمار کی راجنیتی اہمیت کہیں نہ کہیں سیمٹتی چلی جائے گی اب اس پورے مدے کو لے کر کے سیاسی طور پر بحثہ بحثی کا دور جو ہے یہاں پر شروع ہو چکا ہے اور کئی سارے پوری طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ نتیش کمار کو کسی بھی طریقے سے ستہ بنانے سے روکا جا سکے کیونکہ فلوٹ ٹیشٹ ابھی باقی ہے اور دس تاریخ کو اگر فلوٹ ٹیشٹ میں گپال منڈل اور ان جیسے تمام ودھائک جو باتیں کہہ رہے ہیں اگر استطی یہی رہتی ہے تو صاف طور پر یہ کہیں نہ کہیں نتیش کمار کے لیے راجنیتی طور پر اب تک کا سب سے بڑا جھٹکہ لگے گا کیونکہ لالو پرساد یادو جیل سے باہر ہیں اور جیل سے باہر ہونے کی وجہ سے ہی ان کو لے کر کے صاف طور پر یہ جو استطی ہے پوری طریقے سے جو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ بھی دعوے کیا جا رہے ہیں کہ لیلن سنگھ کہیں نہ کہیں اس پورے مدے پر جو ہے لالو پرساد یادو کے ساتھ پوری طریقے سے یہاں پر جو ہے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کئی بار اس طریقے کے بیان دیئے تھے کہ وہ کئی نہ کئی اس پوری لڑائی میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنے پرڑے کو بدلتے ہوئے دکھائی دے اب اس پورے مدے کو لے کر کے سیاست طور پر جو ہے گہمہ گہمی کا خیل چل رہا ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے کئی بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں نتیش کمار کے اپنے دعوے لیلن سنگھ کے اپنے دعوے لیکن ان دعوے میں بازی کون مارتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی در شکوں فیلال نیکش نائن نیوز کو دیکھتے رہیے اور جانتے رہیے تمام دش دنیا کی بڑی خبروں کو